موسیقی ہم جا رہے تھے دعوت پہ ساتھی بارش شروع ہوگی تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بھی یہ ایک خوبصورت سا نظارہ بارش پلہ نظارہ دکھاؤں تو آگے میں نے جا کے نشوشہ کولیا رہا تو ہوئے 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 اتنی تیز بارش لگی تھی کہ سارا پانی جڑایا نا وہ مڑے بوٹھے پر آیا اتنا زیادہ پانی آیا نا جلے یا پانی اس سے کہتا ہے مکرمکہ مڑا سارا مڑا 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 سارا علی گئے تو جس نے ہی پتا جب میں م� اچھا ہے تک پر بندہ کی اجر لگنا یعنی کہ کتنی خوبصورت شکل میں نکل کے پائر آ دی ہے ویسے ہی میں آم دیکھنے میں کارٹون لگتی ہوں تو جب میرا میکپ ادھر گیا تو میں اور زیادہ کارٹون لگی جو اینا نظر آنا کیوں گی تو یہ دیکھیں کتنی زبدہ سواریش ہو رہی تھی بہت ہی اچھا بہتر ہو گیا تھا بہت ہی مزیدار بہتر ہے آج کا توقی کا بہتر ہو وہ آسوم ہے آسوم بہت ہی جو بہتر تو بس ہم لوگ ابھی جو اینا جا رہ تو یہ ہم پہنچ گیا ہیں کہ ہمارے لیے کھانا ہو گیا تیار ماری میں دیکھے کے کیا کیا بنا ہے جی بنا ہے جی یہ لیم پلاؤ بنا ہے چکن کدائی بنی ہے ساتھ ونگز بنی ہیں سaat کباب ہیں اور ساتھ جو اے نا یہ ہے میٹ کدائی یعنی پلاؤ چونپ یہ چونپ جو نا یہ مسائلے والی جو ہوتی ہے زبردست قسم کی یہ بھی بنی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ابھی دیکھنا کہ ابھی تو آپ کو یہ چیزیں نظر آنے ہیں آستہ آستہ اور چیزیں بھی آئیں گے ہیں منکی جی بخ لگی لگی نا کیا بات ہے جی کیا بات ہے بہت زبردست کھانا بنا ہوا تھا ان لوگوں نے بہت اچھا بنایا تھا اور یہ جی مسالہ فش تھی اور مسالہ فش کے بعد جی سی کباب آپ کو سائی ڈپرو دسڑیں ہوسن جڑا ہے نا وہ سی کباب بھی تھے اور بریانی چکن والی تھی لیم والا پلاو تھا اور بریانی چکن والی یعنی بریانی بھی تھی اور ساتھ روٹیاں اور بہت ہی مزیدار سالن تھا آپ لوگوں کو بھی موں میں یقینا پانی آ گیا ہو تو اس پانی کو آپ پھینک دیجئے یا پی لیجئے تو تو آپ انجوائے کریے آپ دیکھیے خالی یہ کھانا اور تو میں لیتی ہوں آپ سے اجازت اپنا بہت سارا خیار کیا باب بائی تا ٹا لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دینا کنجوز لے کو اور اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھ لینا اللہ حافیز سلام علیکم کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اپنی فیس سے آپ چھائیاں داگ دبے اور پیمپلز کیسے دور کریں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا بوتھا ہی چینج کروا لیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے ہاں ایک حلور بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ فلٹر لگائیں پھر آپ کے داگ دبے نظر نہیں آئیں گے کیسا لگا آپ کو میرا مشورہ اگر اچھا لگے تو کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا موسیقی